بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں کو دوستوں کو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس چینل میں دربین.پک میں خوش آمدید ہے جیسے کہ محول سے اور دربین میرے سامنے ہیں اس سے سب کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ انشاءاللہ آج ایک اور بائنکولر کو ہم ریویو کریں گے تو یہ کیسی بائنکولر ہے اس کو ہم چل کر دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے مجھ سے جو سوال ہو رہا ہے وہ تو چینلوں میں اور فیس بک پر ویٹس ایپ پر بائنکولر کے مطالب تو نائٹ ویژن کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں what is a نائٹ ویژن بائنکولر نائٹ ویژن یاد اکھنا اوریجنل جو نائٹ ویژن بائنکولر ہوتی ہیں وہ سب تھرمل بائنکولر تھرمل بائنکولر ہوتی ہیں اگر مکمل اندھیرے میں آپ نے دیکھنا ہو ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے کسی اوبجیکٹ کو دیکھنا ہو وہ اس کی ہیٹ کو ڈڈک کرتی ہیں ہیٹ کو ڈڈک کریں گے اس کے بعد اس کو خون میں جس کی بھی گردش ہو چاہے وہ جانور پھر رہا ہو انسان ہو جو بھی جس میں خون میں گردش جس میں خون ہے تو وہ اگر گردش کر رہا ہے تو اس کو ڈڈک کر کے وہ پھر آپ کے بائنکولر میں اس کا اکس بناتی ہیں ایمیج بناتی ہیں اصل میں وہ ہوتی ہیں نائٹ ویژن بائنکولر یہ جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے میں آپ کو فیس بک پہ نظر آگئی آپ کو ویڈک پہ نظر آگئی آپ کو یوٹیوب پہ نظر آگئی یہ اتنی بائنکولر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نائٹ ویژن لیکن مکمل نائٹ ویژن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جن مکمل نائٹ ویژن وہ ہی ہوتی ہیں ٹسکال تھرمل بائنکولر ٹھیک ہے یہ ایک سر سوال ہو رہا تھا میں نے کہا چلے آپ کو لوگوں کو بتا دیں چلے جی ویڈیو کی طرف آتے ہیں ویڈیو میں آج دیکھتے ہیں کوئنسی بائنکولر ہے ہمارے سامنے یہ سکاوٹر باکس آپ کو نظر آ رہا ہے پلاسٹک کا ہے ربڑ کا ہے بلکہ ربڑ کا ہے ربڑ ہے اور پروٹیکشن بھی اچھی ہے دیکھتے ہیں کیسی بائنکولر ہوگی آج یہ ریکھیں جی اچھا اکی یہ ہے گولڈ گولڈ سپیشل دیکھیں جی گولڈ سپیشل بائنکولر ٹھیک ہے اور اس کا جو زوم ہے 30 بائی 50 ہے یعنی کہ تیس گناہ کسی اوبجیکٹ کو آپ زوم کر سکتے ہیں اور 50 جو ہے اس کا اوبجیکٹ لینس کی ملی میٹر میں لمبائی ہوتی ہے جیسے آپ کو میں بتا چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں تو یہ گولڈ ہے نام ہی گولڈ ہے اور اس کی شکل بھی تقریباً گولڈ ہی جیسی ہے دیکھیں اس میں گولڈ سپیشل رنگ نظر آ رہا ہے اچھے جو فیلڈ آف یو ہے وہ ہے 5 فیلڈ آف یو ہے آپ کے سامنے اور ملٹپل ٹیسٹڈ ہے ٹیپل ٹیسٹڈ ہے ٹیپل ٹیسٹڈ بائنکولرز ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں جیس کا ریبن ہے اگر آپ گلے میں لپکا لیں اس کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا یہ اپنے چہرے کے مطابق آپ نے کھول لیا ہے یہ چہرے کے مطابق آپ کے کھولے گا اور اس کے مطابق جتنی بھی آپ کا چہرہ ہے یہ آنکھیں اس کی مطابق سیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے اس کے مطابق کھول لیا ہے اچھے یہ اس کا زومنگ ہے جی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ زومیں اوبجیکٹ لینز میں نے جیسے کہ بتایا یہ ہے 50 ایم ایم کا اوبجیکٹ لینز ہے یہ آپ غور سے دیکھیں مجھے تو اس میں بلوش نظر آل ہے جی بلوش ہے یعنی بکے فور لینز کا استعمال ہے بڑا اچھا لینز ہے بکے فور ٹریپل ٹیسٹڈ بکے فور لینز آر یوزڈ ان دس بینکولر اور یہ آئی کپس ہو گئے آئی کپس وائٹ ہیں وائٹ آئی کپس ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں آپ سکریچ لیس ہونے چاہیے یہ آپ نے یاد اکھنا ہے کوئی بھی بائنکولر لے جہاں سے بھی لیں آپ نے لینزوں کا بڑا خیال لکھنا ہے لینز میں سکریچ آگئے یا ہلنے لگے لینز تو آپ کے بائنکولر بکار اور آپ کے پیسے بکار پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے سب کچھ ضائع ہو جائے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اچھا یہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو اکثر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ لیفٹ والا کام نہیں کر رہا رائٹ والا کرتا ہے یہ لیفٹ کر لیں یہ رائٹ کر لیں تو یہ جتنی بھی بائنکولرز ہیں منفیکچررز جتنے بھی ہیں یاد اکھنا ہے جو رائٹ آئٹ ہے جو آپ کی سیدھی آنکھ ہے اس کو یہ موویبل رکھتے ہیں یہ بہت کم بائنکولر میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ لیفٹ موویبل ہو اس کو آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اگر اوپر بھی ہو جائے یہ بعد دفعہ نیچے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لیفٹ پر آ گیا اس کو آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ زوم کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بائنکولر میں جے اس وجہ سے لگی کہ خوبصورت موڈل ہے گولڈ ہے گولڈ جیسا رنگ ہے اور اچھی بائنکولر ہے جیپنیز ہے اور خوبصورت موڈل ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے نا ان بائنکولرز کا کہ کہیں بھی آپ ہلیئری جانا ہو برڈ واشنگ کرنی ہو سٹار گیزنگ کرنی ہو مون واشنگ کرنی ہو تو ذرا مضبوط لینز ہوتے ہیں ان لوگوں اس بائنکولرز کے مضبوط کی وجہ سے یہ ذرا دیمانڈبل ہیں معاشرے میں چلتی ہیں اس کے لوگ بڑی دیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ گر بھی جاتی ہے کہیں ایسی جگہ کہیں آپ جا رہے ہوں پتھر بھی گر جائے ہاں یہ خیال لکھیں کہ آپ نے زبردستی سکور نہیں پھیکنا غلطی سے گر جائیں تو اس کے لینز ذرا محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ڈوریبل ہے اور لینز ذرا مضبوط ہوتے ہیں ایسی بائنکولرز کے تو اچھی لگی جی بھی جب بائنکولر گورڈ سپیشل ٹپل ٹیسٹڈ تھارٹی بائی فیفٹی اور ہائی کولٹی ہائی کولٹی بائنکولر ہے تو اچھی بائنکولر آپ کے سامنے ہیں گورڈ ہے جی گورڈ ٹھیک ہے جی چلے جی اتنا خیال لکھنا السلام علیکم